الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَكَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمِ وَصَدَكَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِيُّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے من صلی اللہ علیہ کن تشفیہ او جوم القیامہ فرمایا میرے آقا نے فرمایا میرے تے کسرت نال دنود پڑھیا کرو کیونکہ جڑا کسرت نال دنود پڑھے گا کل قیامت علی دھیاڑے میں او دی شفاعت کرانگا سلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ مکہ چار چھپے رے پکار پہ گئی والیدو جہاندہ آئے وطحا مکڑا تے والیل زلفا وطحا مکڑا وطحا مکڑا تے والیل زلفا کسے کرما والی جا آئے او دے حسن دی جھاکنا چلا رہے نہیں اللہ پہلے اندکارو بارج مزید برکتاتا فرمائے او دے حسن دی جھاکنا جاوے جلی حسن والی امک لکایا اے جا وہ طردہ کر دی زمین شجدیں ہو شجر و حجر نسی سے نوائی آئے جے تو چل دا کر دی زمین سجدے شجر و حجر نسی سے نبا آئے اللہ تعالیٰ دی ہم دو سنات و بعد نبی کریم روف الرحیم تائدار مدینہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگا دی وچ حدیع درود و سلام پیش کرن تو بعد میں نہایتی شکر گزاراں بھائی نعیم صاحب نے دعوت دیتی الحمدللہ انہا دی حکم دی تمیل کر دیا ہویاں سرکار دو جہان صل اللہ علیہ وسلم دی بارگا دی چھازی دی نواز دی حاضرہاں نکیبِ محفل ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز دے نال اپنی حاضری پیش کا رہ سن انشاءاللہ تعالیٰ چاند گھڑیاں دو بعد میرے استادِ محترم حضرتِ اللامہ و مولانہ محمد عدنان شکور اتاری قادری صاحب انشاءاللہ وہ اپنا پیارا اور انشاءاللہ بہت ہی پیارا بیان فرمان کے میں تبس چاند مردی حاضری دیانی ہے تو جتنی دیر انشاءاللہ میں حاضری دیانگا تے تُسا ملکے محبت نال میرے نال میری تُسی داد دینی میں اللہ حمدللہ رب العالمین اللہ دا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اپنے پیارے محبوب صل اللہ علیہ وسلم دی پیاری بسم دی وچ آوندی تفیق بشتی تھی ہے تو جتنی دیر بیٹھنا ہیں بعضوں کو کہ محبت نال بیٹھنا ہیں کوڑا برادران نے بڑی محبت کی تھی ہے ماساللہ نہاتے کافی نے مگر میں ہمیشہ اے کہنا ہونا کہ میں کدہ کدہ نیازی نہ لوان سارے گدام دینے دینے سرکار صاحب نو جان دینے سارے انہاں بھی جان دینے سارے انہاں بھی جان دینے سارے انہاں دینے سارے انہاں عشق دی اوقات بھی جان دینے اے جپا والا پینڈ ماشاءاللہ اے تھے لوگ بڑی محبت والے نے بڑے زوک والے نے الحمدللہ خصوصاً کھوڑا برادران عوض محبت نہ لینا نے اس محفل پاکنوں سے جایا ہے اے تھے ایک محفل نہیں الحمدللہ بڑیاں محفل ہو سنے انشاءاللہ ہو رہیانے اے سرکار دا کرمیں جی تو سرکار دی نگاہ ہو جاوے تو پھر انجی ہوندہ ہے تو او میں اپنے موضوع آنا ہوں فرمایا لا قد من اللہ علی المومنین اذ باعث فیہم رسولا فرمایا تحقیق میں مومنت احسان کیتا ہے یا اللہ سنیا کی احسان کیتا ہے فرمایا اذ باعث فیہم رسولا میں اپنا محبوب اپنا لڑلا محبوب اتا فرما چڑھے یا رب العالمین اکھاں دیتیاں احسان نہیں جتایا پیر دیتے نے احسان نہیں جتایا اتنا بڑا جسم دیتا ہے ساماں دیتیاں نے جڑیاں چل دیاں پہیاں نے مگر احسان نہیں جتایا والدین رشتہ دار ایلا قبیلہ پنڈ اپنا شہر ملک ہر شہر دیتی ہے میرے بولا کسی چیز واری کسی نعمت واری اے نہیں فرمایا کہ میں توڑیت احسان کیتا ہے یا اللہ سنیا جدو حبیب دی واری آئی او دو کیوں احسان جتایا ہے رب العالمین دی برگا چواز ہون دیئے اللہ و اکبر قبیرہ رب العالمین دی برگا چواز ہون دیئے اکان دیتیاں نے جدو چاہاں واپس لیلوہ پیر دیتے نے جدو چاہاں واپس لیلوہ میں توانوں زبان دیتی ہے جدو چاہاں واپس لیلوہ میں جدو توانوں نے متان دیتی آنے جدو چاہاں واپس لیلوہ وانتہ ادھو نیمت اللہ لا تحسو اتنیا نیم دادی تیرے مالکہ کسی نیمتوری احسان نہیں جیتایا رب العالمین نے فرمایا اے منی نیم تو واپس لے سکنا وا مگر محبوب دے تو انو پکا ہی دے چھڑی آئے محبوب دے تو انو پکا ہی دے چھڑی آئے رب العالمین دی برگا چوا دون دیئے محبوب کوئی کسی نو نہیں دینا یار کوئی کسی نو نہیں دینا میں اپنا یار وی دھانو دے چھڑی آئے اللہ اکبر میں اپنا یار وی دھانو دے چھڑی آئے جدو او یار گایا لوکہ نے گھر گھر ملاد من آیا سونے دا جشن من آیا اللہ تعالیٰ نے اتنیا نعمتا وَإِن تَعُدُّ نِمَتَ اللَّهِ لَا تَوْسُّهَا اتنیا نعمتا دیتیا مگر کسی نعمت واری احسان نہیں جتایا مگر محبوب دے واری فرمایا لَا قَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَا اِذْ بَاسَا فِيهِمْ رَسُولَا مگر عَلَى الْمُؤْمِنِينَا بِيچِدْ حَرْفِ نَا اوہ ساریہ بندہ کر لائے علَى الْمُؤْمِنِينَا اِذْ بَاسَا فِيهِمْ رَسُولَا احسان ہویا پر ہویا مومنت اللہ وآقبر قبیرہ آؤ سنو میرے آقاد دیوانیوں جنہ تے آقادہ احسان ہویا جنہ تے آقاد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے جنہ آقاد نال محبتہ کیتیاں نے جنہ نے میرے آقادی قدر کیتی ہیں آسون کے لکھی دیئے آمیر آقاد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تو مدینہ آئے جلوس کرینا اونا دے کوئی کپڑا سنم نیاب آئی کپڑے تہا کوئی نا جنڈے کوئی نا اونا خجور دے پتر لے کے تا میرے کوئی موجود دے خجور دے پتر لے کے نا تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جلوس کر کے کھڑے نے تے لوکہ نے اپنے گھار سے جائے ہوئے نے کسی دا بڑا گھار اگلے دا اس تو بڑا گھار بڑے بڑے چبارے آگے تھے بڑے بڑے امیر لوگ امرا لوگ ایک آگتہ نہیں میرا کھڑا ہے حضور میرے کھڑ رہنگ ایک آگتہ میرا کھڑا ہے حضور میرے کھڑ رہنگ بیک جنا تے حسان ہویا تے کمیں ہونا تے حسان ہویا اللہ اکبر کبیرہ ایک کہندہ ہے میرا کھڑا ہے دوسرا کہندہ میرا کھڑا ہے تیسرا کہندہ میرا کھڑا ہے اللہ اکبر کبیرہ سارے گلہ پیکر دینے سارے آخ دینے حضور ساتھ گھر رہنگے میرا کھڑ پڑا ہے دوسرا کہندہ میرا کھڑ پڑا ہے میرے آقا نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا لوگو ٹھہر جاؤ میرے آقا دا ملاد منان والے ہو میرے آقا نے فرمایا رک جاؤ میری اٹھڑ دیئے میری سواری جاؤ دیئے میں کی دیکھر جاؤ میری اٹھڑ دیئے میں آج کی دیکھر رہنگے میرے آقا کریم سللاہ ہو ملے ہی والی و سلام دی سوار دی نو چھڑ دیتا کیا ہے میرے آقا دی سواری چل دی چل دی بڑے بڑے محل چھڑ دی بڑے بڑے کوٹھے چھڑ دی چل دی چل دی اب ایوبان ساری دیکھر یا دیکھر مہارا نیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تاکیر نعرہ حیدری عظمت شان مصطفیٰ برقار قیامت 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 آؤ جنات احسان ہویا سنویا چل دی چل دی اب ایوبان ساری پلک سار جو بیٹھے ہیں چھوٹا جو کمرہ ہے سجا کے بیٹھے ہیں جو میں مسہ سجائی ہوئی جو میں آج ماسلہ اوڑا برادران ہے اپنے گھرانوں سے جایا تو گلی نے سجایا اوہ اونا بھی حضرت ابو ایوبان ساری رضی اللہ تعالی نے اپنے گھروں سے جا کے بیٹھے ہیں تے سوچ دے پہنے پتہ نہیں میرے گھر میں زونے ہونا کے نہیں ماں گئے تے شیر میں پڑھ دے ماں کو سبحان اللہ اس کالا شیریں سارے مل کے پڑھنے ابو ایوب انسائی پلکیا آندھے اوڑ گئے اللہ آباد پر قبیرہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سواری جدو ابو ایوب انسانی تے گھر بہ گئی ہے شاندہ کلم اٹھی آئے شاندہ آکھی آئے کہ نیم آدھا پڑھوڑا سادہ نبی نیم آدھا پڑھوڑا سادہ نبی گھوڑھے آتے چڑھے دیکھتے رہ گئے پیوے آدھا پڑھوڑا سادہ نبی گھوڑھے آتے چڑھے دیکھتے اللہ آقا کر قبیرہ حضرت ابو ایوب انساری اپنے گھر میں چپیٹھے ہوئے نیم اللہ آقا کر قبیرہ قدی اپنے گھر ملویک دینے قدی آقا ملویک دینے قدی آقا دینے میں کتھے اللہ اللہ یار کتھے ایتھے پیر میرے علی سرکاتہ کلم اٹھیا آپ نے فرمایا کتھے میرے علی کتھے کتھے تیری سنا مشتاک کیا کتھے جا اللہ اللہ اکبر قبیرہ قدیش ایتھے 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 اگر اتنا علم رکھ دیئے سرکار بے علم دا کی اندازہ لاؤ گے اللہ اکبر حضرت سعید آشد صدیقہ رضی اللہ تعالی ایتھے ایتھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ پڑھا کے جنازہ پڑھا کے تشریف لے آئے حضرت آشد صدیقہ رضی اللہ تعالی حضور تے کپڑے جوڑے مبارک لے کے بیٹھیں اپنے کمرے بیچ حضور تشریف لے کے آئے ارز کیتی حضور جلدی جلدی کرو کپڑے بدلو فرمایا ایتھا کی جا لے کیوں کپڑے بدلا فرمایا کیوں کپڑے بدلا ارز کیتی حضور ایک خونہ بارش ہوندی پہ یہ ہے ایک خونہ بارش ہوندی پہ یہ بیڑے بیچھے تے تُسری کپڑے بدلو تا رہے کپڑے پہ گلے ہوگی لے ہوگی حضور نے فرمایا ایشا اے دس صارتے کی لے آئے حضور میرے نا ڈوپٹا گونگو اگیسی تے میں نا کتاب میرے کل موجود ہے میں جیرے نا اس واسطے تھوڑا جڑا تیبند شریف ہے نا او میں اپنے سرطے لے لے حضور نے فرمایا اے شاہ تیبند نبیدہ لے آئے تے ویندی ملک شام پہ یہ فرمایا فرمایا اے شاہ بارش ایتھے نہیں ہو رہی اور بارش ملک شام چونی پہ یہ اے شاہ آج تُو ایتھے پہ کے ملک شام دی بارش ہمیں تھوڑے دے سوا کرنا چاہنا ہاں سیدہ عائشہ ام المومنین مومنہ دی ماں اگر مکہ میں ٹی بیٹھ کے ملک شام دی پارش دیکھ شکتیانے اے جب پمبالو خدا دی قسمیں میرا آقا بھی تیرا ملاد سن بھی سکتا ہے بیوہ بیوہ سلامتا اللہ 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 آجاوے نا کہ چوتھی دل کردہ یار کے لئے ٹور جاوے حالانکہ میمان رحمت ہو دی ہے مگر کتابہ میرے کل مجود نہیں میرے آقا چھے مہینے چھے مہینے حضرت ابو آیوب حضرت کیام گھر سرمایا ہے ایک دنی آکا سنے ہوں ٹور جا انتہ نسبت لگ گئی ہے ایتن سلطان بہت کلم اٹھانا انتہ نسبت لگ گئی ہے کہ میں کو جی ہو میٹا دلی پر سوڑا مکی کری یار ہو میٹا دلی پر سوڑا موسیقی 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 تُو اپنی زبان نہ کہہ رہے اگر اللہ دا فرما دے بیفادل اللہ ہے تو آڈے دے فضل ہوئے فرمایا کل اگر اس کل دی تشریح کی تھی جاوے تو سائی رات گزر جانی کل فرمایا تُو فرما دے بیفادل اللہ ہے جدو تو آڈے دے اللہ دے فضل ہوئے وہ بھی رحمت ہی جدو تو آڈے دے اللہ دے رحمت ہوئے عوضوں سیالہ سنے کی کریے فرمایا فال یفراہو اچھی بول کی کریہ کرو فر cảڈہ حرف에 فال یفراہو ایک منسات مکلہ چھوٹی دیننے کہ ایک بندہ سنو دیندھا آخت دا بھئی تیرے کار بچہ پیدا ہویا کوئی سنو خوش کبری دیندہ ہے اسی آنا ہوں بھائی 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 سرمہو خوش ہونہ نہیں ہے خوشی منا نہیں ہے فال یفرا ہوں فرمایا خوش ہونہ نہیں ہے خوشی منا نہیں ہے آجے میں کوڑا برادنہ نے منائی ہے اللہ اکبر کبھی رہا فرمایا آو رب دے قرآن کو لو پچھنے آ یا اللہ سونے آ تیری رحمت کی ہے تیرا فضل کی ہے اللہ دا قرآن بولیا ستار ماں سپارا رب العالمین دبا قلام نے فرمایا ببا ارسل لاکہ اللہ رحمت اللہ العالمین سارے جانواستے سونے میں تو رحمت بنا کے بھیجیا ایک بھی گالے رحمت ہو کر سکتا ہے رحمت ہو کر سکتا ہے جدوے طاقت ہو حکمدہ مریا پہ ہے وہ کسی رحمت کسی اچھی بولو کر سکتا ہے اچھی بولو نہیں کسکتا کوکال دی سمجھا رہی ہے حکمدہ مردہ پہ ہے تو اسی باشرہ بڑے زومت سوڑ رہے ہو حکمدہ مردہ پہ ہے وہ کسی رحمت نہیں کسکتا دوسرے نمبر تھے رحمت کن والا جاندہ بھی ہوئے کہ میں فلاں تے رحمت کرنی اے نکتے نہیں نوٹ کر لو رحمت کن والا جاندہ ہوئے کہ میں کدے تے رحمت کرنی تیسر نمبر اے کہ وہ جگہ دے مجود بھی ہوئے تین پوئیٹ میں تم دے رہے ہیں اے اپنے دیلج بھار لو کوئی بہت سوال کریں انہوں نے اے ہی گال کرنی ہے کہ رحمت کن والا آخر تے اے پوئیٹ تیسرہ کہ رحمت کن والا مجود بھی ہوئے ہون اے ساکھ اے قرآن پاک تھی آیا کریمہ سارے جان راستے رحمہ تلل عالمی سونیا جتھے جتھے میری خدای یہ او تھے او تھے تیری مصطفیٰ جس جس دا میں رب العالمین سونیا اونا اونا دا تُو رحمت للعالمین اور پاکستان آلہ واسطے تھی نے فرمایا کہ صرف پاکستان آلہ واسطے رحمت ہے یا امریکی آلہ واسطے یا سودانی آلہ واسطے یا ہندوستانی آلہ واسطے فرمایا رحمت للعالمین سارے جہان واسطے رحمت حضور اللہ دی رحمت نے جدو حضور آمن اللہ دی سب تو بڑی رحمت جڑی حضور نے اگر حضور نہ آندے خدا دی کس میں نائے ممبر ہندہ نائے مصدہ ہندیاں کوئی جہان ہی نہ ہندہ لَوْ لَاکَ لَمَا اَزْحَرْتُ عَرْنَبُو بِي ستر ہزار سال نماز پڑھ دے اُنا کی سبان اللہ نماز پڑھیا کرو نماز سرکار دے نور دا صدقہ جے اللہ وات پر کبیرہ ستر ہزار سال تک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نور قیام جو کھڑے رہے آئے کتاب دا انشاءاللہ حوالہ دیکھ جاواں گا میرے آقا کریم دا نور ستر ہزار سال تک قیام جو کھڑے رہے آئے پھر رکو کی تائے ستر ہزار ہر وہ کنٹے ستر ہزار سال عبادت کی تیانے رب العالمی دی بارگا چوازوں دیے سونے آ میری عبادت کرلدہ حق دا کر چھڑی آئے مانگ کی مانگ نہ سونے آ مانگ کی مانگ نہ میرے تھواتے آقا نے پڑا کی مانگیا اللہ اکبر کبیرہ آج جھوم جاوے گا میرے آقا کریم دے نور نے پڑا کی مانگیا عرس کی تیہ مولا میں نو پتہ لگ دا میں نو پتہ تُو میں نو امت دینی گناکار ہونی یا لہ سونے آ او تے وارے میں نو مائوس نہ کری رب العالمی نے فرمایا بلہ سو نو پائیو دی گا رب کا فتر بار سونے آ میں تینیون راضی کر دے نہ اے سونے آ میں تینیون راضی کر نائے اللہ و اکبر قبیرہ رب العالمی دی بار کا چواز ہوندی سونے آ میں جنت دینوں دے چھٹنی ہیں میرے بھائیو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حر سنت عمل کرو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عصوہ اپناو سال بعد ملاد کرا لینا کافی نہیں ہدا ملاد والے آقا دے مشر بھی اپناو اچھی بلو سبحان اللہ نعرہ حیدری اگر اجازت ہوئے تھوڑی زوگ دیکھیں تھوڑی مبت ویکھیں چھوٹا جائے باقیہ نہ بیان کر دیا مبت اللہ اچھ بل سبحان اللہ عشق دی بات کر دیں وہاں کر کے پھر اجازت ہے میرے آقا دا ملاد وڑیاں وڑیاں ملایا ماشاءاللہ بھائی مجھو صاحب مار صاحب تو سی بڑی توجہ فرما رہے ہو مار صاحب ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری انشاءاللہ علامہ صاحب آرہے نے ٹینچری لینی اللہ اکبر کبیرہ بڑے بڑے میرے آقا دا ملاد بنایا ہے مار صاحب تو جو فرمانی جدو بہادر چاہ زفر میں ملاد سرکار دا ملایا نا تے بڑی عشق ببت اللہ واقعہ یہ سنو گے تے تو تڑا ایمان تازہ ہوئے گا کیونکہ جدو سرکاری سطح دے ملاد اندھا نا سرکار دا او دو پر پروگرام بڑے بڑے اندھے بڑے پروگرام بڑے میرا بجدان کہندہ ہے سونڈ بھی بڑے مولوی بڑے بڑا نظام ایک ماہی دو پتا چلے آ کہ میرے آقا دا آج ملاد بہت شاہ دے دروارے چونہ ہے وہ اپنے گھروں ٹوری ہے جدو گھروں چل دی چل دی دروازے دے پہنچی ہیں تو جو فرمانے جد دروازے دے پہنچی ہیں آکے آنے آکے آؤ چوکی دارا پیچھے آٹے دارا مینو سونے دا ملاد سون لینے سے چوکی دارنے آکھا نئی نئی اگر ستے نو جان دیتا باشا نے ساتھی چھوٹی کرا دینے اے سواستی ستے نو اندر نئی جان دینا مائی واپس ولی ہے روندی روندی جدو گھر وال ولی ہے مائیہ پینڈ دیا کٹھیا ہو گئیا آنے آکھیا نہیں بھائیے خوش ہو کے گئی سے روندی اوئی ولی ہے مسئلہ کیے روندی کیوں پہیئے اسمائیلیا کیا میں کیوں نہ روما اونا میں نو آکھا دا ملاد سون لینے دیتا مائیہ آنیا کیا مائیے پرشانے نہ ہوئی آجا ایتھے ہی سرکار دا ملاد منہ لیندے اکھا دا ایتھے ملاد منہ لیندے اے نا میں کیا کرو بولوی چھوٹا اے میں کیا کرو زکر چیدہ ہو رہا اے اکبر گویرہ دریان میں چھ گئیاں اے ایک مائی کھڑی ہو گئی انہیں تلاوت کر چھڑی ہے دوسری کھڑی ہوئی انہیں حضور دینات پڑی ہے دوسری کھڑی ہوئی ہے انہیں حضور نے صلاحات و سلام تیو تے صلاحات و سلام پیش کر چھڑی آئے لنگر ہوئی آئے بھائی نکرے لگ گئی ہے تے پلاکی کہن دیئے سوڑیا میں گناہ گار ہاں میرا تھار بھی چھوٹا ہے میرا انتظام بھی چھوٹا ہے پر عشق بڑا میرا عشق میرا مٹھا ہے سوڑیا کیا میرا ملاد تینوں چنگرہ نہیں لگیا حالے تاک آیا نہوں سوڑیا ہوڑے آجا مائی پلا کی گیندھی ہوگی کہ اے نا 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 نو اوٹی کی رن دی تیری تُو کیڑے ویلے آڑا سوڑیا اے نا نا نو آج انشاءاللہ انشاءاللہ تلا رات مو سرکاتی زیارت ہوگی جینا ملکے پڑے گا جنو جنو میرے آکھا دی اوٹی کہ میرے نا ملکے پڑے گا اے نا نا نو اوٹی کی رن دی تیری تُو کیڑے ویلے آڑا سوڑیا وہ میری زندگی دے سابق چلے تُو قدو بھیرا پوڑا تبو بھیرا پوڑا تبو بھیرا پوڑا سونیا ہون میرے ملا دے چاہاں گا آمیں گا تے اٹھاں گی نہیں تا میں نہیں اٹھاں گی اللہ اکبر کبیرہ مائی رون دیئے رو رو کے التجا کر دیئے سونیا ہونیا بی جا سونیا کنو تیرا لائیانی مائی کی کہن دیئے کر دیئا غریب بات مہرے سارے آپ پہنے ہاتھانے جنڈا گنا لیں ابتنا پڑھو اللہ کرے آج مل کے پڑھے سرکار دی زیارت لاتی ہوئے مدینے والا تم جس سے سارے ازار مل کے پڑھو کنو تیرا غریب بات مہرے گزارا یا رسول جتے بولا غریب بات گزارا یا یا رسول اتنی دیر ہوئی ہے دروازے تے دستک ہوئی ہے جو دستک ہوئی ہے تو جو فرمانی ہے دروازہ کھولیا دیکھے آگے حضرت خاجہ محبوب الہی تشریف فرمانے فرمایا مائیے پریشان نہ ہو پریشان ہونڈی لوڈ نہیں ہونے ہونے آقا میرے خوابش آئے نے سرکار نے فرمایا ہے کہ اے خاجہ اٹھ پو اٹھ کے مائی نکوش کبری سنا دے انہوں جا کے تسنے اسی تیرا ملاد سنیا لی ہے تیرا ملاد قبول اللہ تعالی میری تاتھ سب حضرت قبول فرمائے اللہ تعالی سب دی حال کریں فرمائے اللہ تعالی گوڑا برادران اور مزید اس کامنوں محبت نال کرنی توفیق تاتھ فرمائے اللہ تعالی انہ سب دی نوجوانہ دی حاضری قبول و مرضور فرمائے وَمَا عَلَيَّا الْبَلَا